بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو برسخیر کا پہلا تھیٹر ہم کہہ سکتے ہیں پھر جون جون تھیٹر پہ لوگ آتے گئے تباہ آزمائی کرتے گئے اور اس سسلے میں ایک معروف نام آغہ حشر کشمیری کا ہے انگلینڈ میں اگر شخص پیر تھے تو ہمارے پاس آغہ حشر کشمیری تھے آغہ حشر کشمیری 1887 میں پیدا ہوئے اور 1935 میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے ڈرامے منزون ہوا کرتے تھے مطلب وہ شاعری کے انداز میں وہ مقال میں لکھتے تھے اکسے ڈراموں کے ان کے ڈراموں کے نام اس وقت کے مطابق تھے لیکن میں بات کروں گا آج کے ڈرامے پر ہمارا آج کا ڈراما جو پاکستان میں ہو رہا ہے ایسے ایسے نام جن کو آفتاب اقبال نے اپنے پروگراموں میں ٹی وی کی سکرین کی زینت بنایا ان سے ساتھ ستھنا کام کرایا لیکن مراسی مراسی ہوتا ہے ٹی وی سے اٹھ کر وہ پھر سٹیج میں جاتے تھے گند پھیلاتے تھے اس میں زفری خان مرہوم سردار کمال ببو برال ناصر چنوٹی اور ایک اور ہے کوئی راشد کمال خوشبو ہے نرگس ہے دیدار ہے ندہ چودری اور جو بھی لڑکی آتی گئی اپنے ساتھ یا خان لگایا یا چودری لگایا انہوں نے اتنی بہیائی پھیلائی ہمارے معاشرے میں اور جب یہی ادھاکار ٹی وی کی سکرین پر بیٹھتے ہیں تو ان سے بڑا دین کا مبلغ کوئی نہیں ہوتا ہمارے ایک ڈکٹ صاحب ہیں سلیبریٹی ہیں آج کا روزیر اطاب ہیں ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے متعلق کو سچ بول دیئے جو سوکال موڈرن اینکرز کو پسند نہیں آئے میں نام نہیں لینا چاہتا وہ موڈرن اینکرز جی کو آئین پاکستان کا غم ہر وقت کھائے رہتا ہے لیکن اسلامی آئین کا جو کبارہ کر رہے ہیں اس قسم کے لوگ افتاب اقبال قسم کے لوگ افتاب اقبال بہت پڑے لکھے ذہین اور قابل آدمی ہیں لیکن انہوں نے مراسل سے جو کام لیا اور ان کو عزت بخشریل کو پیسہ دے دیا نئے لڑکے ڈھونٹے نیا خون ڈھونٹے جنہوں نے کبھی اس کیج پر یہ گند نہ پھلایا ہو ہم دیسیہ کے مسلمان ایسی عدکاروں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے کلپس کی صورت میں اب یہ موبائل کے موجود ہیں وہ لڑکے لڑکیاں جو پاس ہونے کی خوشی میں ایسے میٹرک یا بی اے کے پاس ہونے کی خوشی میں باب آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل لے کر دو باب آپ لے کر دے دیتے ہیں آج کل تو ہر لڑکی لڑکی کے پاس موبائل ہے اس کے اندر ریلز کی شکل میں ٹکس ٹاکس کی شکل میں ثقافت کے نام پر انہوں نے کسافت پھیلائی گند پھیلائیا گندے ڈانس دکھائے زمینی فکریں زمینی کیا ایک ہی مینی والے گندے فکریں وہ بولتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے لگاتے ہیں مجھے دیکھنے والوں پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ان کا یہی زوک رہ گیا ہے میں خود بھی ایک سٹیج آرٹس رہتے کہا ہوں ریڈیو پاکستان میں میں نے پہنہ سال آنانسمنٹ کی ہے کمپیرنگ کی ہے ڈرامے لکھے ہیں لیکن ہمارے دور میں آج سے طریباً تیس سال پہلے پچیس سال پہلے اس طرح کا گند نہیں تھا سول احمد نے بہت خوبصورت انداز میں اسٹیج شروع کیا اس میں انور علی بھی تھے سوہل احمد اور کچھ اور عبقار ہیں ان کے خوبصورت ڈرامے ہمیں دیکھنے کو میرے لیکن ناصر چینیوٹی اینڈ کمپنی نے جو طوفانے بتمیزی مچایا ہے اب اس کا کیا علاج کریں ہم میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آئینے پاکستان کو ٹڑنے پر یہ لوگ شور مچاتے ہیں ہمارے موڈریٹ اینکرز نام میں نہیں لوں گا آپ جانتے ہیں اسلامی آئین کے ٹوٹنے پر یہ خموش رہتے ہیں اور کوئی ان کے خلاف بولے تو یہ اس کے پیچھے یوں پر جاتے ہیں جیسے فقیر کے پیچھے کوئی کتہ پر جاتا ہے بھائی یہی آپ سے کہنا تھا کوشش کریں کہ صاف ستری چیز دیکھیں آپ کا ذہن صاف رہے گا آپ کا دل صاف رہے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ